اسلام علیکم ناظرین رائزن کشمیر میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اگر دیکھا جائے تو گھرمیاں بڑھتی رہتی ہیں آئے دن گھرمی میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگ گھرمی کی شدت سے کافی زیادہ پریشان ہیں آئیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سائنٹسٹ ڈاکٹر مفتار صاحب ان سے بات کریں کوشش کر دیں مفتار صاحب پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا تازہ ترین صورتہ حال رہی ہے دیکھو ابھی خاص کر ٹویلتھ کے بعد بارہ آگز کے بعد جو ہے آلیڈی فوکاستا کی گھرمی تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور تھٹی فور پوائنٹ سکس کل یہاں پر ریکارڈ گیا ہے آج بھی گھرمی ہے لگ بک تھٹی فور پوائنٹ پھائی تک جا سکتا ہے آج بھی اور کامنگ ڈیز میں خاص کر آج لیڈ نائٹ ایڈی موننگ کے اسپاس یہاں بارشوں کا ایک بار پھر ایک سپیل ہو سکتا ہے جس میں انٹرمیٹنٹ لائٹ ٹو موڈریٹ رین خاص کر لیڈ نائٹ ایڈی موننگ کے اسپاس اور لگ بک سیونٹینگت آف آگز تک رہنے کے چانچ سے خاص کر لیڈ نائٹ ایڈی موننگ کے بیچ میں ہی رہیں گے اور دی ٹائم میں موسم تھوڑا سا کلاوڈی رہ سکتا ہے کچھ ایک جگہوں پہ بریف شاورز بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جمہو ڈیز میں کے اندر آج ایڈی موننگ جو ایک سپیل ہوا جس میں ہیوی ہیوی ٹو ویری ہیوی بارشوں کا ایک سپیل ہوا اور آنے والے دنوں میں بھی موڈریٹ ٹو ہیوی سپیلز کے چانسز ہیں اور جمہو کے خاص کر جو میدانی علاقے ہیں جمہو یاسی او دمپور اور اسی طرح موڈریٹ ٹو کٹھوہ سامبہ ان سارے جگہوں پہ ہیوی سپیلز کے بھی چانسز ہیں اگلے تین دن تک اور جو یہ بارشیں ہوں گی یہ امومت لیڈ نائٹ ایلی موننگ کے آس پاس ہوں گی اور ڈیر ٹائم میں بھی بریف شاورز ہو سکتے ہیں اور اسی بیج کچھ ایک جگہوں کے اندر جو ہے انٹینس شاورز بھی ہو سکتے ہیں پاسویلٹی ہے تو اس کے کرن جو ہے فلیش فلیرز جنریٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایک جگہوں پہ لینڈ سائٹ ہو سکتا ہے یا شوٹنگ سٹونز بھی ہو سکتے ہیں تو اس ٹائپ کے ایونٹس جو ہے کمیگ ڈیرز میں تھوڑا سا ایکسپیکٹیٹ ہے اور جمہو ڈیوڈین کے اندر آفتر سیونٹین بھی جو ہے تھوڑا سا ایکٹیوٹی رہنے کے چانسز ہیں لگ بک بیس اکیس اگست تک تو لیڈ نائٹ ایلی موننگ شاورز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے جمہو ڈیوڈین کے اندر اور یہاں ویلی کے اندر خاص کر سیونٹین کے بعد تھوڑا سا ایکٹیوٹی کام ہوگا پھر بیس اکیس کے آس پاس پھر سے بڑھنے کے چانسز ہیں تو کمیگ ڈیز میں ٹیمپریچر میں بھی تھوڑا سا گراؤت دیکھنے کو مل سکتا ہے اور لگ بک اٹھائیس سے لے کے تیس ڈگری تک رہنے کی چانسز ہیں یہاں میدانی علاقوں میں باقی پہاڑی علاقوں کے اندر لگ بک باہیس سے لے کے پچیس ڈگری تک تو کمیگ ڈیز میں تھوڑا سا ٹیمپریچر درجہ ہرات میں گراؤت دیکھنے کو مل سکتا ہے سر ہیومیڈیٹی بھی بھڑتی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو شام کے موقع ایونی میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی اس کے حوالے سے کیا کیا دیکھو ابھی مونسون کا ٹائم چلنا ہے اور ہمیشہ ہومیڈ کنڈیشنز رہتے ہیں تو جب تک مونسون وڈڑا نہیں ہوتا ہے تو تب تک جو ہے یہاں پہ ہومیڈ کنڈیشنز رہیں گے اب گریجوالی جو سمر ہے وہ ختم ہونے کے آثار پہ ہیں اور جب بھی مونسون وڈڑا ہوتا ہے تو ڈرائی کنڈیشنز پریویل کرتے ہیں تو پھر ہومیڈیٹی بھی کافی کم ہوتی ہے پھر گرمیاں بھی کم ہو جاتے ہیں تو جب تک مونسون ہے فلحال پورا آگست اور فرسٹ ویق آف سبتمبر تک خلال ہومیڈ اینڈ ہوت ویڈ اٹھینے کے چانسز ہیں ایڈوائزریز کیا رہے گی لوگوں کے لئے جس کے آپ نے کہا کہ فلیش فلیڈ کے امکانات ہیں پسے گرانے کے امکانات ہیں یا لینڈ سلائڈن کے امکانات ہیں کیا اس حوالے سے کیا ایڈوائزریز رہے گی لوگوں کے لئے جو نیشنل ہائیوے سے جا رہے ہیں یا فیرہ مرنان جی یاد رہا ہے اس کے لئے کیا ایڈوائزریز ہے اور کسانوں کے لئے کیا ایڈوائزریز ہے دیکھو ابھی جو ٹراول کرتے ہیں وہ ہائیوے سٹیٹس جانے کیونکہ کبھی کبھی کبھار مٹ سلائڈز لینڈ سلائڈز یا کچھ ایک جگوں پہ کافی زیادہ شوٹنگ سٹونز کے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو بلکل احتیاط سے ٹراول کریں خاص کر جو لیڈ نائٹ یا ماننگ کے اس پاس کچھ ایک لو لائنگ ایریاز کے اندر خاص کر جمہوریجن کے اندر واتر لاؤگنگ کنیشنز بن سکتے ہیں بارشوں کا پانی کافی زیادہ تیز ہوتا ہے تو واتر لاؤگنگ کنیشنز بن سکتے ہیں اور جو ندی نالے ہیں خاص کر جمہوریجن کے اندر وہاں پہ بھی پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھنے کے چانس سے تو اوہرال جو ہے جب بھی فورکاسٹ رہتا ہے انکلیمنٹ ویڈر کا تو تھوڑا سا احتیاط بڑھنا چاہے اور باقی فارمارز کے لیے فیلحال نیکس دو تین دن ایریگیشن ہوا اگران نہ کریں اور باقی فٹلائزر اپلیکیشن اور کیمکل سپریس وہ جو ہے کر سکتے ہیں دیر ٹائم میں کیونکہ دیر ٹائم میں موسم عمومن تھوڑا سا کلاوڈی رہ سکتا ہے لیکن لیڈ نائٹ ایلی ماننگ کے اسپاس تین چار دن یہاں پہ بھی بریپ شاورز یا کچھ ایک جگہوں پہ انٹرمیٹنٹ لائٹ موڈر شاورز کے چانسز ہیں اب آزاد یاترہ کے حوالے سے کیا یاترہ دیکھو ابھی سمودلی چل رہا ہے زبنا اور کامنگ ڈیز میں بھی جب بھی انکلیمنٹ ویڈر رہتا ہے تو آل لیڈی ہم ایڈوائیزری دیتے ہیں تو اس سال جب بھی بارشی ہیں ہوئی ہیں ایڈوائیزری آل لیڈی دیا ہے تو یاترہ جو ہے وہ انکہ کہنا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جمہو کشمیرے کا حصال علاقوں میں لائٹ موڈرٹ رین کے امکانات ہے مزید کے اپ ڈیٹ ساتھی ہے بنیرے ریزن کشمیر کے ساتھ کامرمنٹ سوئل سوفی کے ساتھ شاہستامیر سریڈر